پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کریں گے صوبہ سرحد کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ صوبہ سرحد متاثر ہوا سوات اور مالکن میں انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا تعلیمی ادارے متاثر ہوئے کاروبار ختم ہوا نہ صرف سوات مالکن بلکہ پشاور سمیت صوبہ سرحد کے دیگر شہروں میں بھی دھماکے ہوئے اور قیمتی جانوں کے زیادہ کے ساتھ ساتھ املاک کا بھی نقصان ہوا اس وقت کیا صورتحال ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت وہاں پر بحالی کے کاموں میں کس قدر اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے اور بحالی کا کام کب کہاں تک پہنچا ہے اس پر ہم بات کریں گے میں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عبدالنبی بنگش نے بہت بہت شکریہ بنگش صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہوئی اس میں سب سے زیادہ کس سیکٹر کو صوبہ سرحد میں نقصان پہنچا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں آپ خود بھی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں فخت انخواہ کو میں اکثر یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب یو این میں کہیں بھی بہار بیٹے ہوں کہ پاکستان is the front line state against war of terror لیکن یہاں پاکستان میں ہوتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پخت انخواہ ہی ایک صوبہ ہے جو کہ front line province against war of terror ہے اور اس میں میرے خیال میں کہ انفرسٹرکچر ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے کاروباری ادارے ہمارے جانوں کا زیادہ فصلوں کا زیادہ ذاتی املاک اور اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری ایک قوم خاص کر پختون فا کے جو عوام ہیں وہ ایک سیکلائیجکلی بھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے کافی جوان مردی سے اور بہادری سے اور اپنے امانداری سے اس پوری اس کو جو وار ہے اس کو فیس کیا ہے لیکن اگین جو اپیسوڈ چلا جتنے ظلم ہوئے اس ملاکرن میں آپ نے دیکھا سواد میں دیکھا اور تیس لاکھ لوگ جب ڈسپلیس ہوئے ان سب کے اگر قربانیاں دیکھیں ہمارے لوگوں کے جن طریقے سے اثار قربانی کے ان لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے رکھا اور پھر ریکارڈ وقت میں کس طریقے سے ان کو واپس بھیج دیا اس میں حکومت کا بھی کافی آپ کو کہنا پڑے گا کہ این پی نے اس جنگ کو اون کیا ہے اور ہم نے آج تک جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز مارے گئے ہمارے منسٹروں کو مارا گیا ہمارے قائٹ پہ خودکش حملے ہوئے ہمارے ورکروں کو شہید کیا گیا لیکن ہم ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان درشتگردوں کا خاتمہ نہیں کرتے ہم ان سالہ چین سے نہیں بیٹیں گے بنگی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں نے آپ کے ایم پی ایز نے اور آپ کی جو لیڈرشپ ہیں انہوں نے کافی قربانیاں دی اور سو سے زائد افراد کو آپ کے شہید کیا گیا آپ یہ فرمائیے گا آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کافی جو انڈسریلس تھے جو کہ سوبہ سرحد کے اندر کاروبار کر رہے تھے وہ تمام کے تمام لوگ مختلف شہروں میں چلے گئے پاکستان کے دوسرے شہروں میں چلے گئے لاہور چلے گئے کراچی چلے گئے یا پھر ملک سے باہر چلے گئے آپ یہ فرمائیے گا کہ ان کا اعتماد کیسے بحال کیا جائے کس طرح سے وہ جو ایک جو اعتماد انہوں نے کھویا تھا اس اعتماد کو بحال کیا جائے تاکہ وہ واپس سوبہ سرحد آئیں اور وہاں پر انویسمنٹ کریں اور ایک بار پھر ہمارا جو اعتماد ہو وہ دوبارہ بحال ہو جہاں تک جعید بھائی یہ لوگوں کا عوام کا یا انڈسریلس کا حکومت پر اعتماد کی بات ہے ایم ڈیڈ شور کہ دیر ویری مچ سٹیسفائیڈ فرم دی پرفارمنس آف پخترخواہ گورنمنٹ کیونکہ ان کو کسی بھی لیکن لا این آڈر سوچویشن جو ہے آلٹیمیٹلی انویسٹرز جو ہیں یا کوئی بھی کاروباری آدمی وہ اس سینریو میں جو ہمارے حالات ہیں وہاں پہ کل کے نہ وہ پروڈکشن کر سکتے ہیں نہ مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے انویسٹرز کو وہاں پہ ان کے اور ہیڈز ہیں خرچیں اخراجات ہیں تو وہاں تو جہاں پہ امن نہیں ہوتا وہاں پہ ڈیویلیمنٹ یا اس طریقے کے وہ کیسے ہو سکتے ہیں لیکن ان کا اعتماد بحال کرنے کا سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ جو جتنی بھی ایفٹس ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ پہلے ہم ان کو امن کا اس صوبے کو امن کا گوھارہ بنائیں اور جو لانت اور جس وقت ہم پہ مسلط کی گئی ہے جو وہاں پہ ٹیررسٹ ہیں ان کا خاتمہ کریں تو جہاں تک دیکھیں عوام پوری طرح سے حکومت کے پاس ہاتھ ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسی جتنے ہیں پولیس سے لے کر ایف سی سے لے کر فرنٹیر کور سے لے کر آرمی تک اور قوم جو ہے پورے اس کے پشت پہ کڑی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ اعتماد کا اظہار ہے کہ ہماری حکومت جو ہے انہوں نے ایک بات آپ کو بڑے میں وہ سوق سے کہہ سکتا ہوں جو ہم نے پریکٹیکلی پروو کیا ہے کہ ایون دو کی پیپل پارٹی بھی ہمارے ساتھ کوالیشن پارٹنر ہیں سنٹر میں سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن ان کو نہیں نشانہ بنایا جارہا نشانہ صرف اور صرف این پی آپ نے سوکا لیکن ہمارے ریکارٹ میں کم از کم پونے چار سو جو ہمارے ورکرز اور عدداران اور ہمارے ممران کو آج تک شہید کیا جا چکا ہے لیکن ان کے کروڑوں کے عملاق اربوں کے عملاق آپ دیکھیں کہ ہمارے 82 سالہ بزرگ ارزال خان لالہ تک کو محفنی کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کے بتیجوں کو شہید کیا گیا ہمارے ریسنڈی جو ایم پی اے ڈاکٹر سلم شیر شہید ہوئے سے پہلے علم زیب خان شہید آج اس کے بھائی کل اس کے بھائی اور زیب خان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا تو اس طرح اگر میں گنواتا جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے باوجود ایک بات جو ہے وہ یہ ہے سب سے بڑے کہ آپ اپنی قوم کی مرال کو بلند رکھیں اور ہمارا آج ہمارے ہر منسٹر سب سے پہلے ایون چیف منسٹر تک جائے ہاتھ سا پہ پہنچنے کو کوشش کرتے ہیں اور رون کے حوصلے بڑھاتے ہیں لوگوں کا حوصلے بلند ہیں انشاءاللہ ہم اس جنگ کو جیت کے رہیں گے اور ان سرپسندوں سے جو ہی وہ ہوگا مرکزی حکومت کا بھی پورا تاؤن ہے اور ہم سبائی حکومت کی طرف سے بھی میں بھییں گے ایز ای ورک کر آپ این پی بنگی صاحب درست فرمایا آپ نے کہ زائرے کے صوبے کے اندر سیاسی استحکام بھی ضروری ہے اور امن و امان کا قائم رہنا بھی ضروری ہے تب ہی کاروباری ایکٹیوٹیز ہوں گی کاروباری سرگرمیاں دوبارہ بحال ہوں گی حکومت میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے کافی تیاری کر رکھی تھی آپ کے اپنے پلانز تھے کہ آپ نے تعلیم کو اس طرح سے لے جانا ہے صحت کے شعبے میں اس طرح سے لے جانا ہے اب جو صوبہ صرحت کے عوام ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ ظاہر ہے بہتری آ رہی ہے اور یہ ایک بڑی حوصلہ افضا باتیں ہیں کہ سوات میں بھی امن قائم ہو رہا ہے وزیرستان کی جانب بھی جو پاک فوج کے اہداف ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں پاک فوج اور وہاں بھر بھی امن و امان کی صورتحال ہو رہی ہے اب عوام یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ترقیاتی کام جو رکے ہوئے تھے امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے اس کے لیے جو صوبہ صرحت کی حکومت ہے وہ اقدامات کرے تو وہ کس طرح سے آپ چاک اوٹ کر رہے ہیں اپنے پلانز کو وہ آلڑی چاک اوٹ ہو چکے ہیں نوڑاوٹ کے ٹائم تو لیں گے پلاننگ میں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دا چلوں کہ آپ آج ملہ کنڈ جائیں وہاں پہ اربا روپا کے پروجیکٹس پہ الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے کافی سارے ایسی ایڈیاز ہیں جہاں پہ ابھی بھی کانٹریکٹرز یا وہ جو ہیں انجنئرز جانے سے کتراتے ہیں لیکن ہم ان کو ایشور کرتے ہیں ان کو بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھیں جی ایک بات اور میں کہہ رہا ہوں کہ باچہ خان ٹرسٹ کے تحت آزار سکولوں کا اجرا کیا ہے ابھی تک ہمارے انہی گورنمنٹ لیولز کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہم فری ایڈیوکیشن دے رہے ہیں اس میں چودہ پندر سکول ابھی تک پورے صوبے میں کام شروع کر چکے ہیں اور مزید کر رہے ہیں اور اس میں ایک اکیڈمی ہے جو ٹیچرز کی ٹرننگ اکیڈمی وہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہم کیمرج کے سٹینڈر اور ایڈشن کے سٹینڈر کی تعلیم بچوں کو محف دلوا رہے ہیں وہ ایک دوسرے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ جب تک یہ معاشرہ ہمارے پختون قوم اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ تعلیم کے اس سے راستہ نہ ہو تو ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور بھی جنبیر ہوتا جائے گا مہت بہت شکریہ عبدالنبی بنگش صاحب آپ کا سینیٹر عبدالنبی بنگش عمامی نیشنل پارٹیسن کا تعلق ہے ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ صوبہ سرط کی حکومت نے اپنی کچھ ترجیحات متعین کی ہیں جس میں سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ صوبہ سرط کے عوام میں اعتماد پیدا کرنا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوات اور دیگر جو متاثر علاقے ہیں ان میں بہالی کا کام شروع ہے خصوصی طور پر سوات کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر اربوں روپے کے پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے پہلے ہی سے مختلف جو شعبیں ہیں ان کے لیے تیاری کر رکھی تھی اور آہستہ آہستہ جوجو عوام کا بھی اعتماد بحال ہوگا جوجو فنڈز آئیں گے فنڈز سو بسرط کو ملیں گے ترقیاتی کام بھی چلتے رہیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام نیوز بوچ سے جعوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ